السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ ان لائن کلاسیز ہماری سٹارٹ ہوئی ہیں تمام طالبات کو میری طرف سے یہ نصیحت سمجھ لیجیے یا اپیل سمجھ لیجیے کہ جیسے مستقل پہلے سے ہماری کلاسیز چل رہی تھی اور آپ لوگوں کا متعلق سبق یاد کرنا وغیرہ ایک ترتیب سے چل رہا تھا تو اسی ترتیب کو آپ نے برقرار رکھنا ہے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ لوگوں کی چھٹیاں نہیں ہوئی ہیں آپ کی مستقل کلاسیز چل رہی ہیں اور اسی کلاسیز کے حساب سے اپنے گھر میں ٹائم ٹیبل بنا کر مستقل آپ لوگوں نے اپنے اسباق کو ٹائم دینا ہے اور خوب اچھی طرح آپ لوگوں نے توجہ سے اسباق کو سننا ان کو یاد کرنا مطالعہ کرنا اور بالخصوص گھر میں رہتے ہوئے اعمال کی پابندی کرنا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہایت ضروری ہے اور ان کا آپ لوگوں نے خیار رکھنا ہے درس البلاغہ کا آج کا ہمارا سبق ہے وَأَمَّا النوازِخُ فَالتَّقییدُ بِهَا يَكُونُ لِلْأَغْرَاظِ اللَّتِ تُؤَدِّيهَا مَعَانِيَ أَلْفَاظِ النَّوازِخِ كالاستمرار او الحكاية عن الزمن في كان والتوقیت بزمن معین في ظل وبات وأصبح وأمسى وأضحى أو بحالة معینة في دام والمقاربة في كاد وكرب وأوشك واليقین في وجد وألف ودراء وتعلم وهلما جرا فالجملة في هذا تنعقد من الاسم والخبر أو من المفعولين فقط فَإِذَا قُلْتَ ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا فَمَعْنَاهُ زَيْدٌ قَائِمٌ عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ ترجمہ دیکھ لیجئے وَأَمَّا النَّوازِخُ وَأَمَّا النَّوازِخُ وَأَرْبَحَرَهَا النَّوازِخُ فَالتَّقییدُ بِهَا ان کے ذریعے سے کلام کو مقید کرنا يَكُونُ لِلْأَغْرَاظِ اللَّتِ ان اَغْرَاظِ کے لئے ہوتا ہے تو ادیہا جن اغراز کو ادا کرتے ہیں معانی الفاظ النواسخی الفاظ النواسخ کے معانی کل استمراری جیسا کہ استمرار والا معنی اول حکایتی عن الزمنی یا زمانے کی حکایت والا معنی فی کانا لفظ کانا میں وَالتوقیت بِزَمَنٍ مُعَيِّنٍ فِي ظَلَّة اور معین زمانے کی توقیت ظل میں بات میں اصبح اصبح میں امسامے اور اضحامے او بحالت معینت فی داما یا حالت معینہ کا معنی لفظ داما میں والمقاربتی اور مقاربت والا معنی فی کادا لفظ کادا میں وکروبا اور کروبا میں واوشکا اور اوشکا میں والیقینی اور یقین والا معنی فی وجداء لفظ وجدامے والفا ودراء وتعلمو اور اسی طرح الفا میں دراء میں اور تعلامو میں وحلو مجررن اور اسی طرح چلتے جائیں جو باقی نواسخ ہیں ان کے بھی اپنے معانی ہیں جن کو وہ ادا کرتے ہیں فالجملتو فی ہادا اس صورت میں جملہ تنعقید و مناقید ہوتا ہے من الاسم والخبر اسم اور خبر سے او من المفعولین فقط یا صرف دو مفعولوں سے فا اذا قلتا اگر آپ یہ کہیں ظننتو زیدن قائمن ظننتو زیدن قائمن اگر آپ کہیں فمعناہ پس اس کا معنی ہوگا زیدن قائمن زید کھڑا ہے على وجہ الظن زن کے طریق پر ہماری بحث چل رہی تھی کلام مطلق کو مقید بنانے کے بیان میں اور اوپر ہم نے چند چیزیں بیان کی تھی جن کے ذریعے سے ہم کلام مطلق کو مقید بنا سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ تھا مفعیل کا مفعیل خمسہ کے ذریعے سے کلام کو مقید بنایا جا سکتا ہے اور پھر ہر مفعول کا اپنا مقام ہوتا ہے جس مقصد کے لیے ہم نے کلام کو مقید کرنا ہو اسی طرح کا ہم مفعول استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر نوع فعل کو بیان کرنا مقصود ہو تو کلام کو مفعول مطلق کے ساتھ مقید کرتے ہیں مفعیل خمسہ کے علاوہ تین چیزوں کا ہم نے اور بیان کیا تھا کہ ان کے ذریعے سے ہم کلام مطلق کو مقید بنا سکتے ہیں ان میں سے حال تمیز اور استثناء کا بیان ہم نے اوپر پڑا تھا آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ نواسخ کے ذریعے سے کلام کو مقید بنایا جا سکتا ہے نواسخ کے ذریعے سے کلام کو مقید بنایا جا سکتا ہے نواسخ سے مراد وہ عوامل ہیں جو مبتدہ اور خبر پر داخل ہو کر اس کے حکم کو بدل دیتے ہیں میں نے ایک عام تعریف اس کی کی ہے وگر نہ یہاں پہ مسننفین نے صرف افعال کو ذکر کیا ہے وہ افعال جو مبتدہ اور خبر پر داخل ہو کر یا دو مفعولوں پر داخل ہوتے ہیں ان کے معنی کو بدل دیتے ہیں صرف ان چیزوں کا بیان کیا ہے لیکن میں نے اس کا عام تعریف بیان کی ہے کہ نواسخ سے مراد وہ عوامل ہیں جو مبتدہ اور خبر پر داخل ہو کر اس کے حکم کو بدل دیتے ہیں عوامل کی قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں عوامل لفظیہ اور عوامل معنویہ سمجھ میں آرہی کہ نہیں آرہی عوامل معنویہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ عامل معنوی جو ہوتا ہے وہ کلام کے معنی کو بدل دیتا ہے مثال کے طور پر زیدن قائمون یہ مبتدہ اور خبر ہیں اس کے اوپر اگر انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل داخل ہو جائے تو وہ دو عمل کرتا ہے پہلا عمل وہ یہ کرتا ہے کہ مبتدہ کو جو اس کے لئے اسم بنتا ہے نصب دیتا ہے اور خبر کو جو اس کے لئے خبر بنتی ہے رفع دیتا ہے انہ زیدن قائمون اب دیکھیں یہ پہلے تھا زیدن قائمون انہ جب داخل ہوا تو اس نے لفظی عمل یہ کیا کہ اس نے اس جملے کو اس طرح بنا دیا انہ زیدن قائمون انہ نے دوسرا عمل جو اس میں کیا ہے وہ معنوی عمل ہے معنوی عمل یہ اس طرح کیا ہے کہ اس نے کلام میں تاقید پیدا کی ہے زیدن قائمون کلام ابتدائی تھا کلام کی قسمیں آپ لوگ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کلام ابتدائی ہے اور انہ زیدن قائمون یہ جو ہے کلام تاقیدی ہے تو بہرحال یہ نبے ارز کر رہا تھا کہ نواسخ سے مراد وہ عوامل ہیں کہ وہ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں یا دو مفعولوں پر داخل ہوتے ہیں اور وہ اس کے حکم کو کیا کرتے ہیں بدل دیتے ہیں اور ان کو نواسخ اس کے کہا گیا ہے کہ نواسخ اصل میں جمع ہے ناسخون کی ناسخ یہ نسخ سے ہے نسخ کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا نسخ کا معنی ہوتا ہے منتقل کرنا تو نسخ کا معنی ہے تبدیل کرنا اس اعتبار سے ناسخ کا معنی ہوا تبدیل کرنے والا اور ان کو بھی نواسخ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے معمول کا جو حکم ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں بدل دیتے ہیں نواسخ کو نواسخ اس لیے کہا جاتا ہے مثال کے طور پر میں نے انہ کی مثال دی کہ یہ جب مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کے حکم کو یہ کیا کرتے ہیں بدل دیتے ہیں نواسخ کی بہت ساری قسمیں ہیں جس طرح کے کانہ اور اس کے اخوات ہیں حروف مشبہ بالفعل ہیں ما ولا المشبہان متشمشبہتان بلائس ہیں اسی طرح لا نفی الجنس ہیں وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں نواسخ میں سے لیکن یہاں انہوں نے تفصیل زیادہ بیان نہیں فرمائی نواسخ میں سے صرف افعال ناقصہ کا بیان فرمایا ہے افعال ناقصہ کا بیان فرمایا ہے افعال مقاربہ کا انہوں نے بیان فرمایا ہے اسی طرح آگے افعال قلوب میں سے چند افعال کا بیان فرمایا ہے لہٰذا ہم بھی تفصیل کو اسی تک محدود رکھیں گے مزید زیادہ تفصیل نہیں کریں گے خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ نواسخ کے ذریعے سے کلام کو مقید بنایا جا سکتا ہے نواسخ سے مراد وہ عوامل ہے جو مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور اس کے حکم کو بدل دیتے ہیں سمجھ جاری بات اب دیکھیں نواسخ کے ذریعے سے کلام کو مقید کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ بیان فرما دی فَتَّقِيدُ بِهَا يَكُونُ لِلْأَغْرَاظِ اللَّتِي تُؤَدِّيهَا مَعَانِي أَلْفَاظِ النَّوَاسِخِي کہ الفاظِ نواسخ کے اپنا اپنا معنی ہوتے ہیں مثال کے طور پر کانا یہ افعال نواسخ میں سے ہے الفاظِ نواسخ میں سے ہے اور اس کا اپنا معنی ہے ظلَّا یہ نواسخ میں سے ہے اس کا اپنا معنی ہے بَاتَ نواسخ میں سے ہے اس کا اپنا معنی ہے تو الفاظ نواصخ کے ذریعے سے جن معانی کو ادا کرنا مقصود ہو جس معنی کے ساتھ کسی کلام کو مقید کرنا مقصود ہو کلام کو اسی معنی کے ساتھ اسی لفظ کے ساتھ کیا کرتے ہیں مقید کرتے ہیں دیکھیں نواصخ کے ذریعے سے کلام کو مقید کیوں کیا جاتا ہے ان اغراض کو حاصل کرنے کے لئے مقید کیا جاتا ہے کہ جن اغراض کو الفاظ نواسخ کے معانی ادا کرتے ہیں الفاظ نواسخ کے ذریعے سے کلام کو مقید کرنا کس لیے ہوتا ہے ان اغراض کے لیے ہوتا ہے کہ جن اغراض کو الفاظ نواسخ کے معانی کیا کرتے ہیں بیٹا ادا کرتے ہیں میں ارز کر چکا ہوں کہ الفاظ نواسخ میں سے ہر لفظ کا اپنا معنی ہوتا ہے جیسا کہ کانا ہے کانا کے اپنے معانی ہے اور اگر وہی معنی مقصود ہو تو ہم کانا کے ساتھ کلام کو مقید کریں گے ظلہ کا اپنا معنی ہے اگر وہ معنی ہمیں مقصود ہو تو ہم کلام کو ظلہ کے ساتھ مقید کریں گے قادہ قادہ کا اپنا معنی ہوتا ہے اگر ہمیں وہ معنی معنی مقصود ہو تو ہم کلام کو قادہ کے ساتھ مقید کریں گے تو اس لیے فروایا کہ الفاظ نواسخ کے معانی جن اغراض کو ادا کرتے ہیں کلام کو ان کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے نواسخ کے ذریعے سے فرمایا کل استمراری اول حکایتی عنی الزمن فی کانا مثال کے طور پر لفظ کانا ہے کانا کے دو معانی ہے کانا کا ایک معنی ہے استمرار کہ کانا استمرار کے لیے آتا ہے دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اب دیکھیں یہاں کانا کس کے لیے ہے استمرار کے لیے ہے کانا کا دوسرا معنی حکایت عنی الزمن ہے حکایت عنی الزمن یہ زمانے کے شکایت کرتا ہے زمانے کے شکایت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمانے کو ماضی کے ساتھ خاص کرتا ہے جیسا کہ کانا زید قائمن کانا زید قائمن سے پہلے یہ مبتدہ اور خبر کی شکل تھی زید قائمن زید قائمن زید کھڑا ہے زید کھڑا ہے اب دیکھیں کانا نے اس کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیا کانا زید قائمن اب اس کا ترجمہ ہوگا زید کھڑا تھا اب دیکھیں کانا جب مبتدہ اور خبر پر داخل ہوا تو اس نے اس کے معنی کو اس کا حکم کو کیا کر دیا بدل دیا اس نے شکایت عنی زمن والا معنی اس کے اندر کیا کر دیا پیدا کر دیا تو اگر ہمارا مقصد استمرار ہو تو مبتدہ خبر کے اوپر ہم کانا داخل کر سکتے ہیں یا شکایت عنی زمن ہو تو ہم مبتدہ اور خبر پر کانا داخل کر سکتے ہیں تو یہ کانا نے مبتدہ اور خبر پر داخل ہو کر ان کے حکم کو بدل دیا اس کے ہمکانہ کو کیا کہیں گے فعل ناسخ کہیں گے یہ افعال ناسخہ میں سے ہوگا نواسخ میں سے ہوگا سوچواری بات کے رئی آ رہی ہے وَالتَّوْقِيطِ بِزَمَنٍ مُعَيِّنٍ فِي ظَلَّ بَاتَ اَصْبَحَ اَمْسَ اَضْحَا یہ افعال ظل کا فعل ہے بات کا فعل ہے اصبح کا فعل ہے امسا کا فعل ہے اور اضحا کا فعل ہے یہ توقید بِزَمَنٍ مُعَيِّنٍ والا معنی ادا کرتے ہیں جو عبارت ہے اس کی باقی وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے